بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کیلئے اومانی حلوے کی ریسی پیل آئی ہوں جو یہ اومان کی تریڈیشنل ڈیش ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ اومانی حلوے کی ریسی پیل بہت پسند آئے گی تو چلیں اجزہ نوٹ کر لیتے ہیں لیکن اجزہ نوٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکپیسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ کو میری ریسی پیل پسند آئے گی تو آپ اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیں اجزہ نوٹ کرتے ہیں اومانی حلوے میں کیا کیجئے جائیں گے دیکھیں یہ میں نے میوہ لیا ہے جس میں کاجو ہے اکھروڈ ہے پشتہ ہے بادام ہے یہ کرش ہو کے جائے گا ایک کب میں نے کورن سٹارچ لیا ہے لیکن اس میں آپ کورن فلور بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک پاو سے تھوڑی کم میں نے شگر لیا جو کرما لو کے جائے گی اور روز وارٹر یہ مجھے اس کوزافران جو ہے وہ روز وارٹر سے ہی مجھے بھی ہونا ہے چار ٹیبل سپون میں نے براون شگر لیا یہ بھی کرمل ہونے میں جائے گا ون ٹی سپون پڑھ کے میں نے یہ زافران لیا ہے ان ٹی سپون پڑھ کے میں نے الائچی پوڑر لیا ہے الائچی پوڑر اور زافران یہ لازمی جزیں اس کے اندر اومانی حلوے میں جب ون ٹی سپون اور ٹو ٹیبل سپون بھرکے میں نے نورمل والا گھیل جائے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اومانی حلوہ تو دیکھیں پہلے مجھے یہ میوے ہیں یہ موٹا موٹا کوٹنا ہے خالی بس تھوڑا سا کرش کرنا ہے اس کو باریک نہیں چاہیے تو دیکھیں ویبرز یہ ڈائی فوڈ میں نے کرش کر لیا ہے اکھروٹ کاجو بادام پشتا ہے بس اسی طرح مجھے موٹا موٹا کوٹنا ہے تو دیکھیں اب یہ مجھے زافران مجھے روز وارٹر میں ڈپ کر کے پندہ منٹ تک رکھنا ہے تاکہ یہ اپنا اس میں کلر آ جائے زافران کا اور خوشبو بھی اچھے سے آ جائے اس کو بھگو کے میں نے رکھ دیا ہے تو دیکھیں کارن سٹارچ یہ میں نے پانی میں اچھے سے حل کرنا ہے اس طرح کی اس میں گھٹلیاں نہیں رہنے چاہیے بلکل اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو تو دیکھیں میں بس اومانی حلوہ برانے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے شگر کرمیلائز کرنی ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ براؤن شگر جو رکھی تھی یہ بھی اسی میں جائے گی دیکھیں اچھے سے یہ پیگل جائے گی شگر تو دیکھیں ویورز ابھی شگر جو ہے وہ پیگل رہی ہے تو دیکھیں اب یہ شگر اچھے سے پیگل گئی ہے براؤن شگر اور وائٹ شگر ابھی میں نے اس میں پانی ڈالتا ہوں تو دیکھیں اب میں نے اس میں پانی ایٹ کرنا ہے پانی ڈال کے بھی اس کو مجھے پکانا ہے اچھے سے تاکہ یہ جو ہے بلکل میلٹ ہو جائے اس کے اندر دیکھیں شگر اچھی سی پانی میں میلٹ ہو گئی ہے تو دیکھیں شگر اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے اب میں نے جو گون سٹراج رکھاتا ہے یہ سلو سلو ڈالیں گے اور اس کو مصاصر چمجہ چلاتے رہیں گے دیکھیں اس طرح میں نے کوئن سٹراج ڈال دی ہے اس میں اور اب اس کو سلو آج پہ مجھے مصاصر پکانا ہے تو دیکھیں ویورز اب یہ کرسٹل بننا شروع ہو گئے تو اس کو مصاصر چمچہ چلانا ہے چمچہ چھوڑنا نہیں ہے تو دیکھیں ویورز یہ ہلوہ اچھا ٹھیک ہو رہا ہے اور میں نے تو یہ کلر اوریجنل جو امانی کلر ہوتا ہے ہلوے کا وہ میں نے دیا شگر کرمیلائز کر کے اگر آپ چاہے ہیں تو پانی میں شگر پکا کے اور اس میں جو بھی کلر ہے ریڈ ہے اوریج ہے یہ گرین آپ کلر دے سکتے ہیں تو چلیں ابھی باقی میں ڈالتی ہوں تو دیکھیں ویورز میں نے جو الائچی پوڑا رکھا تھا یہ اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے میں نے مکس کرنا ہے اب زافران اور روز وارٹر جو میں نے بھی بھوکے رکھا تھا وہ ابھی اب اس میں جائے گا اسٹیج پہ آکے اب اس کو اچھے سے مجھے مکس کرنا ہے تو دیکھیں ویورز زافران اور الائچی اچھے سے اس میں مکس ہو گئی ہے اب اس اسٹیج پہ آکے میں نے اس میں گھی ڈالنا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے گھی ڈالنا ہے ایک ساتھ نہیں ڈالے گا یہ میں نے ایک چمچہ ڈالا ہے گھی اب اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو دیکھیں اب اس میں میں نے ہاف نٹس جو میں نے رکھے تھے یہ اس میں جائیں گے اور ہاف میں نے جب یہ انڈ ہوگا اس کا بن جائے گا حلوہ ریڈی ہو جائے گا پھر ڈالنا ہے تو دیکھیں میں نے 1 table spoon اس میں گھی ڈالا تھا اور اب پھر میں نے اس میں 1 table spoon پھر ڈالنا ہے اگر آپ چاہے ہیں تو اس کو پگھلا کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ دیسی گھی دیسی بھی ڈال سکتے ہیں نورمل گھی وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو بس اس کو گھی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بھوننا ہے تو دیکھیں بھی بڑھ جو میں نے تیل رکھی تھی ہاف تیل میں نے اس میں ڈالنا اور ہاف تیل میں نے ڈیکوریشن میں ڈالنا ہے تو دیکھیں ابھی میں نے پھر اس میں 1 teaspoon گھی مجھے اور اٹ کرنا اس میں اور اس کی جو رومانی حلوہ بنائی اس کی اچھی ہونے چاہیے اگر بنائی اچھی نہیں ہوگی تو حلوہ اچھا نہیں بنے گا تو بس سارا اس میں جو کمال ہے بنائی کا ہے تو دیکھیں بھی بڑھ یہ ہلوہ ریڈی ہے دیکھیں اس طرح نا جیل ٹائپ کا بننا چاہیے اس طرح تو ابھی باقی جو میوہ میں نے رکھا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بس دو منٹ کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں تو دیکھیں کتنا زبردست ہلوہ بنائی ہے اومانی بلکل اسی طرح ہونے چاہیے کیونکہ اس کی بھونائی کے اوپر ہی depend کرتا ہے اگر آپ بھونائی اچھی کریں گے تو اومانی ہلوہ بہت اچھا بنے گا تو چلیں میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دیکھاتے ہوں دیکھیں میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دیکھاتے ہوں اس شیب میں بلکل اتنا الیکویٹ ہونے چاہیے تھک نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھیں ویورز یہ اومانی تیڈیشنل سویٹ ڈیش ریڈی ہے آپ بنائیں میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ اومانی ہلوے کی ریسیپی بہت پسند آئے گی اگر میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ریسیپی کو لائک کیجئے اور آپ کی نریشتدار عزیز و اکاریب ہے ان کے ساتھ ریسیپی شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور کیلئے کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو مل سکے شکریہ اسلام علیکم موسیقی